نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد اجتماعی طور پر ایسی کوئی چیزیں کرنا کہ جن کا سبو شریعت میں نہ ہو اور اس سے ایک رسم بننے کا بھی اندیشہ ہو اور پھر بعد میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے اور حقیقت میں وہ صرف ایک ریچول بن کے رہ جائے اور لوگ انہی پہ توجہات اپنی مرکوز کر دیں اور جو اصل شریعت کی روح ہے وہ ختم ہو جائے نوافل جتنے ہیں نفلی کام جتنے ہیں ان میں اخفہ اصل ہے یعنی ان کو چھپا کے کرنا چاہیے دکھاوے کے لیے دوسروں کو بتانے کے لیے سارے کام بہت نقصان دے ہو جاتے ہیں فائدے کے جگہ نقصان ہو جاتا ہے اور اس سے خرابیاں پھیلتے ہیں نبی کے طریقے کا مطابق جو چلے گا اس کو زندگی میں فائدہ ہوگا اب یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کہنا کہ یہ سپارے پڑھ لو یا یہ درود شریف پڑھ لو اتنی تذبیحات کر لو اس طرح کا گروپ اتنے درود ہم نے ختم کیے یہ سب کس کو بتانا چاہتے ہیں یہ حساب کتاب ہم رکھ کے کیا کریں گے فرشتے سارا حساب کر رہے ہیں اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی اچھائی برائی ہر چیز کا پورا پورا حساب ہو رہا ہے تو اتنی فکر پریشانی کیا ہے کہ حساب رکھا جائے ان ساری چیزوں کا اپنے لیے دوسروں کے لیے اس کو بتا کے کیا کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے ایسے گروپ اس طرح کی چیزوں میں شرکت بلکل نہیں کرنی چاہیے جہاں یہ ساری چیزیں رسمی ہو کے رہ جائیں شروع میں سوڑا سو جذبہ جوش ہوتا ہے ایک دو لوگوں کا زیادہ جوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کسی کا ارادہ حمد ہے بھی نہیں تب بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کبھی یہ ہوا کہ اب نہیں کریں گے اور ہم نے نہیں کہا تو کر لیا کبھی تو یہ ہوا اس لئے کر لیا کہ میں کرنا ہے مجبوری آخری 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 آرہی اب یہ ناؤس کرنا میں سوڑے دل میں میسیج دیکھ لیا لیکن اس وقت تو کیا نہیں ہے تو کیا کہوں چلو کر لوں دل جلدی کر کے کسی طرح جان چھوڑائی اور پھر اسے بعد میسیج کر دیا کہ ہاں بھئی یہ ہمارے ہو گئے اتنے اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو دل میں شرمندگی ہو رہی ہے ہمیں تو سمجھیں گے لوگ کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہی نہیں ہے تب سارا یہ دکھاوا اپنی شان بنانے کے لیے اپنے لوگ اپنا وہاں کرانے کے لیے لوگوں میں پتہ چل جائے کبھی اس کے لیے کبھی اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں دونوں صورتوں میں فاسد نیتیں ہیں خراب نیتیں ہیں ایسے کیا ہوا ہے مقبول تو کیا ہوتے اس پر تو ببال ہوگا خیالی میں غفلت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں کیا عجر کی امید کی جا سکتی ہے اس لیے اس طرح کے شیطانی کام اسے بچنا چاہیے اس میں کوئی خیر نہیں اجتماعی کام صرف وہی کیے جائیں گے جس کا ثقوت ہو جس کے لیے امت نے کوئی لاحمل طے کیا ہو وہ بھی گاہے گاہے عموماً اجتماعی کام جو کیے جاتے ہیں نفلوں میں اس میں خرابی زیادہ ہوتی ہے خیر کم پھیلتی ہے وہ رسم اور رواج بن جاتی ہے اسی طرح سے لوگوں کے ایسے ایسے حالات اور واقعات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب فرض زماز کی اہمیت نہیں ہے قرآن پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی بس کوئی بیتو کا سا وظیفہ کوئی شخص اپنی طرف سے بنا کے بتا دے اپنے حساب سے کوئی بتا دے وہ زیادہ اہم لگتا ہے یہ تو قرآن سبھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمودہ درود حدیث میں جو ہیں وہ تو سبھی پڑھ ہمیں کوئی یونیک سا بنا کے دیجئے یہ تذبیحات یہ تو سبھی کر رہے ہیں ہم کوئی انیوزول سی کوئی چیز ہونی چاہیے تو دماغوں میں یہ جو فطور سارے بھر گئے ہیں اللہ بس ہدایت اتا فرمائے ان سب سے بچنا چاہیے سب خرابیہ ہیں